بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہیں لاس لیکچر ہم نے کیا تھا ہائیڈرائیڈز اینڈ اکسائیڈز آف ہیلوجینز اور ساتھ ہم نے بلیچنگ پاورڈر سے ریلیٹڈ مکمل ڈیٹیلز کی تھی اس کی پریپریشنز اس کی پراپرٹیز اس کے کیمیکل ریاکشنز اور اس کے یوزیز اس چپٹر کا لاس پورشن رہ گیا that is reaction of کلورین with cold and hot اینڈ ایو ایچ یعنی سوریم ہائیڈر اکسائیڈ اور دوسرا ٹاپک ہمارا ہوگا آکسی ایسرڈز دیر نامنکلیچرز اینڈ دیر سٹیبلیٹیز تو شروع کرتے ہیں فرسٹ آف حال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو reaction کرنا ہے کلورین کا with cold and hot اینڈ ایو ایچ یہ ہوتا ہے self disproportionation reaction اس کو disproportionation reaction اس لیے بولتے ہیں کیونکہ same molecule oxidize بھی ہوتا ہے same molecule reduce بھی ہوتا ہے یعنی اگر کسی reaction میں ایک ہی قسم کے ایک ہی type کے مالکیون کی oxidation بھی ہو اور reduction بھی ہو تو ایسے reaction کو ہم بولتے ہیں self disproportionation reaction اور جو sodium hydroxide ہے وہ ہم دو states میں لیں گے cold اور dilute اس کا reaction کلورین کے ساتھ کروائیں گے اور پھر ہم لیں گے hot and concentrated اور اس کا reaction کروائیں گے ٹھیک ہو گیا تو فرسٹ آف حال self disproportionation reaction کی definition جو آپ کو بتاتی ہے یہ آپ نے کرنی ہے اب سنیں cold state میں آپ نے کیا کرنا ہے temperature رکھنا ہے 15 degree celsius ٹھیک ہو گیا تو اگر 15 degree celsius پہ this is sodium hydroxide this is کلورین اگر ہم ان دونوں کا reaction کروائیں گے تو ہمارے پاس ایک بنے گا sodium کا کلورائیڈ اور دوسرا بنے گا sodium کا hypo kalورائیڈ یہ sodium hypo kalورائیڈ ہے یہ sodium kalورائیڈ ہے اور ساتھ release ہوگا water اب اس reaction میں دیکھیں کلورین یہاں free state میں ہے تو اس کا oxidation number zero ہے کلورائیڈ میں کلورین کا oxidation minus one ہے اور sodium hypo kalورائیڈ میں دیکھیں اس کا plus one بنتا ہے plus one کیسے بنتا ہے oxygen کا minus two sodium کا plus one کلورین کا بھی plus one تو اب اب چیک کریں ایک کلورین کا atom کی reduction ہوئی ہے یعنی zero سے minus one میں گیا ہے تو it means اس کی reduction ہوئی ہے اور جو دوسرا کلورین atom ہے جو zero سے plus one میں گیا ہے اس کی oxidation ہوئی ہے تو کیونکہ ایک ہی قسم کی atom کی oxidation اور reduction ہوئی ہے that is why ہم اسے بولیں گے self disproportionation reaction ٹھیک ہو گیا تو first line یہیں لکھی ہوئی ہے اس reaction کی detail دیکھیں this reaction is disproportionation reaction because zero oxidation state of کلورین in cl2 is converted to minus one in kalورائیڈ and plus one in hypo kalورائیڈ اب اگر ہم اسی solution کو hot کر دیتے ہیں temperature اس کا raise کر کے لے جاتے ہیں 70 degree celsius پہ تو first step same ہی ہوگا یعنی پہلے step میں sodium hypo kalورائیڈ ہی بنے گا لیکن جب ہم temperature raise کرتے ہیں تو یہ جو sodium hypo kalورائیڈ ہے یہ breakdown ہو کے sodium kalورائیڈ بنائے گا sodium kalوریڈ اس کا name یاد رکھ رہا ہے sodium kalوریڈ بنا دے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ کیسے disproportionation ہے اس میں ذرا چیک کریں یہاں کلورین کا oxidation state ہے plus one یہاں کلورین کی oxidation state ہے minus one تو اس نے دو electron کو gain کیا اس کی reduction ہوئی ہے اور اس میں دیکھیں کلورین کی oxidation state ہوگی plus five پوچھا جائے کیسے تو تین oxygen ہے اس کی minus six ایک sodium کی ہے plus one تو plus five ہوگی تو اب یہاں دیکھیں یہاں اس کی ہو گئی oxidation تو this is called self disproportionation reaction اب اگر ہم نے hot reaction overall لکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اس reaction کو cold state میں لکھیں گے تو یہ one step میں reaction ہوتا ہے hot میں two step میں ہوتا ہے it mean ہم نے اس کا نام a رکھنا ہے اس کا نام b ان دونوں reaction کو add up کرنے اور add up کیسے کرتے ہیں آپ کو بتا ہے جو چیز reactant side اور product side پہ ہوتی ہے وہ cancel out ہو جاتی ہے تو یہاں sodium hypo colorite دیکھیں three moles ہیں یہاں one moles ہے تو ہم دو کام کریں گے پہلے equation number one والے کو multiply کریں گے سب کو three سے پھر equation number b کے ساتھ اس کو add کر دیں گے تو last portion میں یہ یہ چیک کریں اگر اس کو ہم three سے multiply کریں گے یہ six بنیں گے یہ three بنیں گے یہ three یہ three اور یہ three تو first reaction میں دیکھیں یہی تعداد اس میں moles لکھی ہوئے ہیں اور second reaction as it is لکھیں گے گے یہ دونوں طرف ہے تو cancel out ہو جائے گا اور پیچھے left side پہ دیکھیں یہ دو رہ جائیں گے یعنی six moles NaOH three mole CL2 اور right side میں three اور two five mole NaCl کے ہو جائیں گے اس کے بعد NaCl3 بنے گا اور three H2O تو this is overall reaction it means اگر آپ اس کا cold reaction cold والا اور heart والے دو reaction اگر آپ اچھا دری کس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو overall لکھنے میں کوئی issue نہیں ہے تو یہ topic number one ہے next topic ہے ہمارا oxy acids oxy acids کون سے ہوتے ہیں جس میں جو ہمارے پاس halogenز ہوتی ہیں ان کے پاس hydroxide group یا دوسرے لفظوں میں oxygen بننے oxygen کی وجہ سے جو acid condition ان کی بنتی ہے وہ ہمارے پاس oxy acids ہیں تو پہلے نمبر پہ یاد رکھنا ہے فلورین کا کوئی آکسی ایسڈ نہیں ہے ایک HOF discover ہوا ہے لیکن یہ بھی highly unstable ہے اور باقی آکسی ایسڈ کے name اور فرمولاز یعنی ان کا نامن کلیچر کرنے کے لیے آپ کو یہ table اچھے طریقے سے آنا چاہیے یہی اوپر points لکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آکسی ایسڈ ہیں ان میں oxidation number halogenز کا کون کون سا ہے تو پلاس one ہوگا پلاس three ہوگا پلاس five ہوگا اور پلاس seven ہوگا شیپ کیا بنے گی اگر پلاس one ہے تو this is our compound hclo plus three ہے تو hclo two پلاس five hclo three اور پلاس seven hclo four ایک example دے دیتا ہوں like اگر میں لکھتا ہوں hclo three تو ہمیں کیسے پتا چلے گا oxidation state تو آپ کو پتا ہونا چاہیے hydrogen کی پلاس one ہے oxygen کی minus two ہے three سے multiply ہوکے minus six minus six سے one نکالے تو minus five تو اس کو neutral کرنے کے لیے یہ پلاس five تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس compound بنیں گے اب question کیا ہے ان compounds کا nomenclature یاد رکھنا ہے اگر ان کے ساتھ hydrogen ہو تو یہ acids کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ chlorine کے acids ہیں یہ bromine کی ہیں یہ iodine کی ہیں جو mention نہیں ہیں وہ unstable ہیں اس لئے یہاں mention نہیں ہے اور اگر ہم hydrogen کو replace کر دیتے ہیں یعنی یہ acids ہیں اگر ان کا reaction کسی base سے کریں ہم اگر hydrogen کو convert کر دیں کسی metal کے ساتھ sodium potassium تو وہ اس کے salt بن جاتے ہیں وہ oxy acids کے salt بن جاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا آنا چاہیے first of all oxy acids کی oxidation state second پہ ان کے فارمولاز third پہ acid name اور fourth پہ salt ٹھیک ہو گیا تو اب acid name سنیں اگر plus one آتا ہے تو acid کا نام ہوگا hypo hellless acid یعنی اگر chlorine ہے hypo chlorous acid یہ فارمول ہے hypo bromus acid hypo iodos acid یعنی اگر آپ کو oxy acid کی plus one oxidation state نظر آئی hypo hellless acid chlorine o chlorous hypo hellless acid actually یہ ہے h o x ٹھیک ہو گیا یہ hypo hellless ہے chlorine o chlorous bromino bromus iodino تو iodos اور اگر اس h کو replace کر دے salt کے ساتھ یعنی کسی metal iron کے ساتھ like sodium آجے تو اس کا نیم بنے گا hypo hellite جو bracket ہے یہاں لفظ آئے گا hellite h a l chlorine o chloride bromino bromide iodino iodide یعنی اب ان کے میں salt name بتاتا ہوں اگر ادھر n نے c yellow ہوتا sodium hypo koloride جیسے اوپر ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں sodium hypo bromide sodium hypo iodide تو this is salt name یعنی دو حصے یاد رکھنے ہیں next اگر oxidation state و e plus three تو hellless acid chlorine ہے تو chlorous acid اس کا مطلب ہے اس کا نام chlorous acid ہے یہ existی نہیں کرتا یہ existی نہیں کرتا اگر کرے تو یہ bromus acid iodos acid ٹھیک ہو گیا اور اگر h کی جگہ salt آجے یعنی sodium یا potassium آجے تو پھر نام میں آئے گا hyalite چیک کریں i t e کا مطلب ہے hyalite یعنی sodium kaloride sodium bromide sodium iodide یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے اس کا فارمولہ بتائیں جی اس کا فارمولہ کیا ہے n a c l o 2 تو آپ مجھے انسر دیں گی sodium اور میں نے کیا بتایا اگر salt name ہو تو kaloride kalorine سے kaloride اگر ادھر b r o sodium bromide next move کرتے ہیں plus 5 تو acid name ہے hyalite یعنی kalorine kaloric acid اگر bromine bromic acid iodic acid یعنی یہ فارمولہ ہے kaloric acid کا یہ bromic acid کا یہ iodic acid کا اور اگر ان کے h کی جگہ سے potassium دیکھ دوں 8 kalorate یعنی potassium kalorate اگر h کی جگہ ایسر k o ادھر ک o تو potassium bromide اور potassium iodide یہ ان کا نام انکلیچر ہے salt کا اور one last اگر plus 7 oxidation state ہے تو name ہوگا par helic acid helic h al آپ نے یہ یاد رکھنا h al کی جگہ kalorine تو par kaloric acid bromine par bromine acid iodine par iodide acid bromine کا exist نہیں کرتا تو یہ par iodide acid اور اگر اگر اس کا salt یعنی یہ base reaction کرے h کی جگہ لائک سوڈیم لاک جائے تو نام آئے گا par helate kalorino par kalorate bromino par bromide iodine par iodide اور practice کے طور پہ مختلف طرح کے فرمولاز آپ کو آنے چاہیے لائک اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے اس کا نام بتائیں h b r o 3 تو پہلے دیکھیں h ہے اس کا مطلب acid name bromine ہے تو اس کا 3 plus 5 oxidation state ہے اس کا نام ہے heli kacid یعنی اس کا نام bromine برومیڈ تو اس طریقے سے آپ نے axi acids کے بارے میں یاد رکھنا ہے اس کے بعد stability میں ایک بات یاد رکھیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں down the group کیا difference آرہ ہے that is number of oxygen atom جب down the group number of oxygen atom بڑھتے ہے elektro negativity بڑھتی ہے جب elektro negativity بڑھتی ہے تو stability بڑھتی ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیں جب ہم plus one سے plus seven کی طرف move کرتے ہیں تو پہلی property جو change ہوتی ہے وہ increase thermal stability اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب سے زیادہ thermal stable ہے یہ سب سے آکسیڈائزنگ پاور اس کا مطلب ہے اس کی آکسیڈائزنگ پاور maximum ہے اس کی آکسیڈائزنگ پاور minimum ہے اور acidic strength down the group بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے سب سے strong gaste acid یہ ہے اور سب سے weakest acid یہ ہے یعنی again ہم ان کا trend کیسے discuss کریں کہ جون جون اگلا acid آتا ہے جون جون oxidation number change ہوتی ہے number of oxygen atom بڑھتے ہیں number of oxygen atom بڑھنے سے electronegativity difference بڑھتے جب number electronegativity difference بڑھے گا thermal stability بڑھ جائے oxidizing power کم ہوگی reducing بڑھے گی اور جو acidic trend ہے وہ maximum ہوگی اور full and final summary سب سے نیچے والا thermally سب سے زیادہ stable ہے weak oxidizing power اور strongest acid ہے اوپر والا thermally سب سے زیادہ یعنی اوپر والے کی stability thermally سب سے کم ہے لیکن oxidizing power اوپر والے کی سب سے زیادہ ہے اور acidic strength سب سے کم ہے نیچے یہی reason نکھیں یہ دیکھیں یہ reason more the number of oxygen atom in the series of oxygen greater the thermal stability next acidic strength بھی بڑھتی ہے وہ کیسے acidic strength increase with increase the number of oxygen why as oxidation state of halogen increase bonding electron shifted away from hydrogen this account for strength is this thing ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ final strength ہے یعنی سب سے نیچے والا پر پر اگر یہ ہیلی کے سید سید ہے تو یہ سب سے زیادہ پر ہیلی کے سید سب سے زیادہ strong ہوتا ہے یہیں trend میں لکھے اور آج کا آخری ٹاپک ہم discuss کریں گے پر کلوری کے سید کو ہیلی کس لئے نہیں بولا کہ کلورین ہے تو پر کلوری کے سید کی پریپریشن دیکھ لیں اور کچھ پرپریٹیز جگہ ہائیٹروجن آجے گا اور KHSO4 یعنی پوٹاشیم ہائیٹروجن سلفیٹ بنے گا تو یہ اس کی پریپریشن ہے اس کی پرپریٹیز دیکھیں کلورلیس ہائیگروسکوپک لکویڈ ہوتا ہے نارمل پریشر پہ یہ فریز ہوتا ہے مائنس وان ٹویل پہ بوائلنگ پوائنٹ اس کا ہوتا ہے نائنٹی دیگری celsius اور کیا تا ہے cold and dilute state پر کلوری کسید weak oxidizing یہ میں آپ کو بتایا کہ جو ہائیست number of oxygen وہ weak oxidizing agent ہے but when hot and concentrated its oxidizing power increase اور dissolving power or پر کلوری کسید is enhanced due to oxidizing strength پر کلوری کسید is the strongest of all you can say sulfuric acid and nitric acid سے بھی زیادہ strong ہوتا ہے last چیز پر کلوری کسید decompose explosively when heated that is why it is stored and used as 67% solution in water اور پر کلوری کسید react violently with organic substance اور due to oxidizing effect acidic strength and solubility of its salts it is considered as valuable analytical agent کر لیا تو آج کے لیے اتنا ہی ہمارا chapter complete ہو گیا اور assignment کے طور پہ آپ نے اس exercise دیکھنی ہے جو top fix آپ کے outline میں ہیں سارے آپ لوگوں نے solve کرنے اور پھر homer کون سا لکھنا وہ آپ کو next بتا دوں گا تب تک اللہ af thank you very much